میناریٹی فینانس کارپوریشن میں خرضوں کے لیے ہزاروں لوگ خطاروں میں موجود ایک اندازے کے مطابق تین تا چار لاکھ درخواستیں وصل ہوں گی سو میں سے تین لوگوں کی درخواستیں ہی منظور ہو سکتی ہیں جنہاں میری نایت علیہ کی خصوصی ریپورٹ میناریٹی کارپوریشن کے ذریعے سبسیڈی خرضوں کی جرائی کا اعلان کیا گیا اور ابتدا میں صرف پچاس کروڑ پجٹ جاری کیا گیا اور جب ہر جانب سے اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی تو مزید ستر کروڑ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا لیکن سال کا آخری مہنہ مارش درمیان میں دو ماہ رہ گئے ہیں اگر اس عرصے میں بارہ ہزار درخواستوں کی منظوری نامی لی تو پھر یہ آئندہ سال کے بجٹ میں منظور کیا جا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اخلیتوں کے لیے صرف پچاس کروڑ کے بجٹ میں خصف راہم کرتے ہوئے حکومت حاتم تائی بننا چاہتی ہے مطلب ہوا کہ یہ منظوری چھ ہزار کروڑ کی ہوگی جبکہ حکومت کے خائم کردہ کمیشن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غربت دلیت اور اسی اسٹی سے بھی زیادہ ہے یعنی ان کی معاشی حالت تباہ ہے حکومت نے ہزاروں مسلمانوں کو صفید راشن کارڈ جاری کی ہیں جس کا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ خط غربت سے نیچے بی پی ایل بلو پورٹی لائن کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر انہیں انکم سرٹیفیکٹی شرط کیوں رکھی گئی ہے جبکہ ان کے پاس صفید راشن کارڈ موجود ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ پہلے درخواست گزاروں سے درخواستیں وصول کی جاتی اور حکومتی ٹارگٹ کے مطابق ان درخواستوں کا انتخاب عمل میں آتا اور منتخب درخواست گزار کو یہ کہا جاتا کہ آپ اپنا انکم سرٹیفیکٹ پیش کریں یا پھر ان کے صفید راشن کارڈ ہی کو خط غربت سے نیچے کی زندگی تسلیم کرتے ہوئے صفید راشن کارڈ رکھنے والوں کو منتخب کرتے تو بہتر ہوتا ریاست بھر میں کم از کم ساڑھے تین لاکھ تا چار لاکھ درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں اگر حکومت نے صرف پانچ ہزار لوگوں کو منتخب کیا تو اس کا تناسب ہوگا ایک اشاریہ دو پانچ فیصد اگر بارہ ہزار کو منتخب کیا جاتا تو اس کا تناسب ہوگا تین فیصد اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی قوم سنتی ترخی کے بغیر ماؤز جام ترکاری بیش کر کرانہ دکان لگا کر موبائل رپیرنگ شاپ وغیرہ لگا کر ترخی کر سکتی ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تمام سنتکاروں کو کڑوروں کے خرضیں نہ دیے جائیں اس پر سبسیڈی نہ دی جائے بلکہ انہیں ایک ایک لاکھ کا خرض دے کر کہا جائے کہ جاؤ روزگار سے لگ جاؤ اس طرح سے تو بغیر سنتوں کے ملک کی ساری معیشت ہی پٹری سے اتر جائے گی ملک غربت و افلاس میں ڈوب جائے گا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے عمل سے ہی مسلمان غربت اور افلاس کے دلدل میں پھس چکا ہے جب تک مسلمانوں کو ایسی ایسٹی کے برابر سنتوں کے خیام کے لیے خرضوں کی جرائی عمل میں نہیں آتی تب تک بحیثیت مسلم قوم ترخی نہیں کر سکتی ایک لاکھ دو لاکھ میں چھوٹی سی چھوٹی فیکٹری بھی قائم نہیں ہو سکتی میکرو یا ٹینی یونٹ کے لیے بھی کم از کم پندرہ تا بیس لاکھ کی ضرورت ہوگی جبکہ حکومت نے ایک لاکھ روپیہ تا دو لاکھ روپیہ کے اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس نے مسلمانوں کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اب ماہ مارچ میں بجٹ پیش ہوگا اس میں دو تا دھائی سو کروڑ کا بجٹ خرزوں کی جرائی کے لیے رکھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ خرزوں کی جرائی کے لیے ہزار کروڑ سے کم بجٹ نہ رکھے مسلم مسائل پر کانگریس پارٹی بھی آج کل بہت سرگرم نظر آ رہی ہے تو کیا وہ اعلان کر سکتی ہے کہ اگر وہ برسر اقتدار آتی ہے تو اخلیتی خرزوں کا بجٹ ہزار کروڑ رکھے گی اور ٹیمریز اور دیگر بجٹ میں کٹروٹی نہیں کرے گی کیا کانگریس پارٹی مسلمانوں کو سناتوں کی خیام میں تعاون کا وعدہ کر سکتی ہے اور کانگریس کے دور میں جو وقف پراپرٹیز پر خبضے ہوئے ہیں اسے واپس دلانے کا وعدہ کر سکتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کانگریس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ اقافی اراضیات پر خبضے ہوئے ہیں پیاریت حکومت کو چاہیے کہ وہ انصاف پسندی کا مظاہرہ کرے اور خرز کی حد کو بڑھا کر دس لاکھ کرے اور کم از کم خرزوں کی جرائی کے لیے پانچ سو کردر مختص کرے تب کہیں جا کر مسلمانوں کی کچھ شکایتوں کا اضالہ ہو سکتا ہے درخواست گزار اب ہارٹ کاپی ڈی ایم ڈبلو میں کیوں جمع کروائے ہیں جبکہ انہوں نے آن لین درخواست داخل کر دی ہے درخواست گزاروں پر یہ شرط بالکل غلط ہے کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کا اس میں پیسہ اور وقت ضائع ہو رہا ہے تیرنگانہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں میں کیسی آر صاحب کا یہ فیصلے سے خوش ہوں لیکن اس سے زیادہ ناراضگی ہے میرے کیوں بلتا ہوں تیرنگانہ اسٹیٹ مینورٹی کرپریشن فائننس جو مینورٹیز کے لیے لونز کے لیے آگے بڑھ کے آئے بہت دیر سے آئے مگر ایسا آئے نئی کے برابر آئے پانچ ہزار ادنی اور ڈسٹرک جو حساب سے ہموں دے رہی جتنے ڈسٹرکس دے رہی میں سمجھتا ہوں ایک ڈسٹرک سے ایک لاکھ فارم اگر آ جائیں گے تو اس کی آمدالی تو حکومت کو جائیں گی اور بلیک مارکٹنگ اس میں اوپن ہو جائیں گی کیونکہ جو وقت بھی دیے بہت ایک پندرہ دن کا وقت دیے ہوئے ہیں پندرہ دن کے وقت کے اندر اتنے فارمس کلیکشٹ ہونا ایک تو یہ تو ایک سرہ سر پوری بلیک مارکٹنگ ہوگی دوسرا اتنے ہی بولونا چاہوں گا تلنگانہ سے ہائدر آباد جو اس کے اندر سے کتنے فارمس کا اندازہ کر رہے ہیں ہم میں نہیں جانتا لیکن ایک پانچ ہزار آدمی بلکہ جو ایک ایک مزاق بنا کے چھوڑ دیئے گشو الیکشن سے پہلے کیا بلتا ہوں مانٹ اس کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ گلت ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں کیوں بلتا ہوں اس کے اندر سے ایک بودیسٹ عیسائی اور ہر تپکے کا آدمی ہے سوائے ایک ہندو برادری کے چھوڑ کے تو اتنے آدمیوں میں اس کے اندر یہ پوائنٹنگ بھی انہوں یہ نیکر تھا کہ مسلمان کتے آدمیوں کو دیں گے سکس میں کتے آدمیوں کو دیں گے جہن میں کمیونٹی کی کتے آدمیوں کو دیں گے اس کے اندر یہ کم سے کم انہوں یہ پیکیج مخرر کرنا تھا اور میرے حساب سے یہ آس بہت بڑی اور بہت دور تک لے گی جائیں گی تیلنگانہ سٹیٹ ہیدرباد سے خاص کر ایک لاکھ آدمی بھی اگر اس کو اپلائی کریں گے تو ایک لاکھ میں سے ایک ہزار آدمی کو بھی نہیں ملیں گا ایک ہزار آدمی کو بھی کئی ساتھ چونیں گے کیا ترکھا رہے گا یا پھر اس کے اندر سے اندر ان کو دے لیا جائیں گا ایک لاکھ آدمی میں سے ایک ہزار آدمی کو نہیں ملیں گا ایک آٹھ سو چار سو پانچ سو اتنے آدمیوں کو ایک لاکھ آدمیوں میں چونیں گے تو کئی ساتھ چونیں گے پھر یہ پیسے والے بھی اس میں آ جا سکتے اس میں غریب حبل کے نہیں ہو سکتے دوسری کنڈیشن یہ غلط ہے وائٹ راشن کار وائٹ راشن کار کافی بند ہو چکے جو آلیڈی جس کے پاس وائٹ راشن کار ہے وہ بھی تقریمان بند ہو چکے ہیں پھر وہ اپلائی کریں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہو جائیں گا لہٰذا مجھتے لنگان حکومت سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سٹیپ لیے ایک اچھا لیے لیکن لیٹ لیے اور غلط سٹیپ لیے لیکن بینک کوئی بینک آپ کے سٹیٹمنٹ نہیں دیتا جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ودندار نہیں پڑی بینس سے ادھر سے ادھر فائل پٹ اپ نہیں ہوتی خالی دنوں میں نہیں ہوتی کوئی لون کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو اب یہ ٹائم پر کونسا بینک ہے جو غریب کو ایسا سٹیٹمنٹ دیں گا نہیں دیتا